بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم گارنے کو آپ لوگوں کے لئے آسان بنائیں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم لیسن کے چھلکوں سے ایک ایسا فٹلائزر بنانے جا رہے ہیں جو بالکل فری میں ہے فٹلائزر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فنگی سائیڈ بھی ہے اور پیسٹی سائیڈ بھی ہے بے یک وقت ایٹ ای ٹائم تین کام کرتا ہے آپ کے پودے کو نیٹریشن دیتا ہے آپ کے پودے کے اوپر کیڑوں کو ختم کرتا ہے اور آپ کے پودے کے اوپر جو بیماریاں لگتی ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے دوستو یہ ایسا آرگینک فٹلائزر ہے جس میں سلفر کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے سلفر کا کام میٹی میں ویٹامن پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ امینو ایسیڈ پیدا کرنا بھی ہوتا ہے سلفر نہ صرف پودے میں بیج بنانے اور اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے بلکہ پھل میں ذائقہ بھننے میں بھی مدد کرتا ہے آپ لیسن کے چھلکوں سے تین طرح کے کام لے سکتے ہیں ایک آپ اس کا فٹلائزر بنا سکتے ہیں دوسرا دوستو آپ اس سے فنگی سائیڈ کا کام لے سکتے ہیں اور تیسرا دوستو پیسٹی سائیڈ کا کام اس سے لے سکتے ہیں یہ پیور اورگینک فٹلائزر ہونے کے ساتھ ساتھ بلکل فری میں تیار ہونے والا فٹلائزر بھی ہے دوستو لیسن کے چھلکوں میں سلفر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے سلفر کے علاوہ اس میں ویٹامن سی ویٹامن بی کیلشیم مگنیشیم آئرن اور کسی حد تک پوٹاشیم بھی پایا جاتا ہے لیسن کے چھلکوں میں دوستو زنگ اور نائیڈ روجن بھی تھوڑی مقدار میں مل جاتی ہے یہ ویٹامن اور منرل جیسے انسان انسانی باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اسی طرح دوستو پودوں کی گروت جاری رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں دوستو یہ ویٹامن اور منرل انسان ان سبزیوں کے روپ سے اپنے جو باڈی کے لیے سبزیوں سے اور فروٹ سے منرل اور جو ویٹامن ہوتے ہیں حاصل کرتا ہے پودوں کے لیے منرل اور جو ویٹامن ہوتے ہیں ہم ان کو فٹلائزر کے روپ میں دیتے ہیں اس طرح ہمارا اور پودوں کا زندگی کا سرکل چل رہا ہوتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس فٹلائزر کو اس فنگی سائیڈ کو اس پیسٹی سائیڈ کو تیار کیسے کرنا ہے دوستو آپ نے ایک جار لینا ہے جار میں ان چھلکوں کو آپ نے ایک رات کے لیے بگو دینا ہے جیسے یہ دیکھیں ہم نے ان چھلکوں کو رات کو بگویا تھا اب یہ فٹلائزر بلکل بن کے تیار ہو چکا ہے اور پانی کا جو رنگ ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے چینج ہو چکا ہے دوستو آپ اس فٹلائزر کو اس فنگی سائیڈ کو اور پیسٹی سائیڈ کو دو طریقوں سے استعمال کر سکتے ہو اپنے پودوں کے اوپر ایک فولیر سپریہ کر کے اور دوسرا آپ اس پانی کو پودے کی جڑوں میں فلڈ کر کے اپنے پودے کو دے سکتے ہو فولیر سپریہ کرنے سے دوستو بلکل جو ہوتا ہے نا اس کا جو کام بہت تیز ہو جاتا ہے فولیر سپریہ کرنے سے بہت ہی زیادہ جو ہے نا پودے کو فائدہ ہوتا ہے اور جو جلدی فائدہ ہوتا ہے اگر آپ دوستو اس کو جڑوں میں فلڈ کرتے ہو تو اس کا جو پروسس ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے اس لیے دوستو آپ کے پودے کے اوپر اگر بیماری جو ہے وہ زیادہ اثر کر چکی ہے تو آپ اس کو فولیر سپریہ کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پودے کے اوپر کوئی بیماری یا اس کی گروت نہیں چل رہی تو بہتر ہے کہ آپ اس سپریہ کو پودے کی جڑوں میں دیں تاکہ اس کا جو آہستہ آہستہ دیر پا حل ہو سکے اگر آپ نے اس فٹلائزر کی مقدار فولیر سپریہ کرتے ہوئے زیادہ کر دی تو آپ کے پودوں کے پتے جل بھی سکتے ہیں کیونکہ اس میں سلفر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ اس پانی میں ہاتھ ڈالتے ہو تو یہ آپ ہاتھوں کو تھوڑا سا جلانا شروع کر دیتا ہے تو پتے تو ہوتے ہی نازک ہیں دوستو تو اگر تھوڑی سوی اس کی مقدار آپ نے زیادہ اپنے پودے کے اوپر فولیر سپریہ کے ذریعے دے دی تو آپ کے جو پتے ہیں پودوں کے وہ برن ہو سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ پالک پودے ہیں میرے سامنے تو اگر آپ ان کے اوپر ایسے ٹریکٹ ہی اس کے سپریہ کر دیں گے دوستو تو یہ فوری طور پر جل جائیں گے اگر آپ فولیر سپریہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک سو گرام دوستو اس کا فٹلائزر کا آپ کو لینا ہوگا اور ایک لیٹر پانی میں آپ اس کو ڈلیوٹ کر کے حل کر کے دوستو اپنے پودوں کے اوپر اس کا سپریہ کریں دوستو لیسن کے چھلکوں کا آپ کمپوسٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ ان کو دو تین ماہ کے لیے ایک شاپر میں ٹیٹ کر کے رکھ دیں اور بیج میں بریگ بریگ سراکھ کر دیں اور سراکھ دوستو اس لیے کرنے ہیں کہ اس میں ہوا کا جو آنا جانا لگا رہے تو یہ دوستو بہترین کمپوسٹ بن سکتا ہے ایز ای فنگی سائٹ آپ اپنے جب پودوں کو ڈالو گے یہ تو ایک فٹلائزر کا کام کرے گا دوسرا دوستو اس کے اوپر بیماریاں نہیں لگیں گی پودوں کے اندر قوت مدافعت آ جائے گی جس سے دوستو بیماریاں لگنے کا اندیشہ بہت کم ہو جاتا ہے دوستو آپ نے جب بھی اس کا فولیر سپریہ کرنا ہے تو آپ نے ڈریکٹ اس کو نہیں اپنے گن میں ڈالنا کیونکہ دوستو اس میں کچڑا ہوتا ہے تو آپ کا جو گن ہے وہ بلاک ہو سکتی ہے کچڑے کی وجہ سے دوستو ہم نے اس کو چھان لیا ہے تقریباً یہ دھائی سو ایمل ہے تو اس سے آدھا ہم جو ہے نا اس گن میں ڈالیں گے اور باقی جو سارا کے سارا پانی ہے پانی لیں گے تاکہ اس میں جو ہے نا اس کی مقدار کم ہو اور یہ ڈریکٹ ڈالیں گے تو آپ کے پودے کے پتے جو ہے نا برن ہو سکتے ہیں دوستو آپ اس میں نا سادھا پانی ڈالنے لگے ہیں آپ نے یہ ڈیر لیٹر والی بوتل ہے تو کوشش کریں کہ پانی اس میں زیادہ ہی ڈالیں تاکہ آپ کا جو ہے نا پہلے آپ اس کو چیک کر لیں تھوڑا اس کی ڈوز کر کے اگر آپ کو لگے کہ ہم نے یہ فٹلائزر بہتر بنا لیا ہے تو آپ اس کی ڈوز لیسن کی جو فٹلائزر اس کی بڑا سکتے ہیں دوستو آج کل سفید مکھی کا سیزن چل رہا ہے سفید مکھی جو ہے نا وائٹ فلائی جو ہے نا کسی چیز سے کنٹرول نہیں ہو رہی آپ نے اس فٹلائزر کو اس جو پیسٹی سائیڈ کو اپنے پودوں کے اوپر اپلائی کریں ہو سکتا ہے کہ سفید مکھی جو ہے نا اس تیز جو ہے فنگی سائیڈ اور فٹلائزر ہے جو اس سے مر جائے اس طرح آپ نے اپنے پودوں کے اوپر اس کا فولیر سپریے کر دینا ہے موسیقی